اس کے بعد جب حضور کی مجلس میں آئیے گا تو وضو بنا کے آئیے گا بولو نا بھائی انشاءاللہ بغیر وضو حضور کا ذکر نہ سنا کریں اور نہ کیا کریں ٹھیک ہے؟ وعدہ کرتے ہیں حضور کی مجلس میں کبھی بھی بغیر وضو حضور کی مجلس میں نہ آیا کریں پہلے کے دور میں جو غوثی آزم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے سمجھ رہا ہے؟ ان کی موت آ جاتی تھی آج کے دور میں جو بغیر وضو غوثی آزم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے کیا آتی ہے؟ زور سے بولو کیا آتی ہے؟ جس کو فقیر لکیر کا فقیر بننا ہو وہ غوثی آزم کا نام بے وضو لے ماذا اللہ رب العالمين دعا کرو ایسی نوبت ہمارے گھروں میں نہ آنے پائے آمین کہہ دے مائی کم سکم اتنے بھی نہیں کر سکتے آپ میں کہاں سبان اللہ کہنا کہاں آمین کہنا بیٹیا یہ بچیاں خوش رہے ہیں اللہ شادو آباد رکھے ان کی قدم میں برکت ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک گھنڈا بھی نہیں رہنے دینے لوگ خیر لگے ہوئیں ابھی اپنے کام میں میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے عدف کے ساتھ دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ سجدنا وشفیعنا ونبینا مولانا نور کا محمد معدرتہی عزر بھائی تھے احسان شاکر بھائی تھے عاظم اقبال صاحب تھے اللہم حامد رزا صاحب تھے خدا کی قسم میری ضرورت نہیں تھی میں دس بیس لوگوں پر مشتمل جو ہے کئی بھی محفل کر لیتا ہوں اتنی بھیل بار میں سوتی ہوئی قوم کو میں اس قدر رات میں لانا میرے لئے بڑا مسئلہ ہے عدب اور احترام سے سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور نبی رہے حضور سرکار شمس العلماء رضی اللہ عنہ حضور سے گلی نارے تکبیر دروش شریف پنے عدب کے ساتھ اللہم صلی علیہ سجدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورکہ محمد معدرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم اللہ آج کی جو مجلس ہے وہ کس کے نام سے منصوب ہے حضور غوث الآزم کے نام سے کس کے نام سے زور سے بولے بھائی حضور غوث الآزم کے نام سے کم سے کم کچھ نہیں تو پون گھنڈے تک تو یہی ٹاپک میرا ہو سکتا ہے کہ لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں غوث الآزم آنے سے پہلے دھوم مچائے کم سے کم پون گھنڈے پچاس منٹ تو اسی پر ٹاپک پر بات کروں گا لیکن ابھی نہیں ابھی میں مجھے غوث الآزم سرکار کی پیدائش مبارکہ کے قریب قریب جو زندگی ہے وہاں سے کچھ اختباسات ہیں وہ آپ کو دینا ہے اور دیکھ کر کے مجھے علماء اور مشایق کے قدموں کے نیچے بیٹنا انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں اللہ اس کے رسول کی غوث پاک کی جو مرضی ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگا عدب سے سنیں آج کے جو ذکر ہے وہ سرکار عمر شاہ رحمت اللہ تعالی کے عرص کی نسبت سے سجد الاتقیہ سجد النقبہ سجد الابرار سجد الابدال محبوب سبحانی قد ربانی شہباز الامکانی سجدنا شاہ شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث الآزم کے نام سے منصوب ہیں دعا کریں کہ اس وقت ابھی ابھی جو حضور غوث الآزم کی بارگاہ میں جس کی حادری قبول ہو رہی ہو اللہ اس کے صدقے میں آپ سب کی اس کوشش کو قبول فرمالے زور سے بولے آمین جو حضور غوث پاک کے باب الشیخ کے قریب سے گزر رہا ہو اللہ اس کے صدقے میں ہمارا بیٹھنا قبول فرمالے جو غوث پاک کے لنگر خانے کے قریب تہل لہا ہو اللہ اس کے جوتیوں کے دفعل میں ہم سب کی حادری قبول فرمالے حضور غوث پاک کے حوالے سے بات کرتا ہوں سنیں گا انشاءاللہ اے موری صاحب اے بچے بلکل ریموٹ سسٹم چلتے ہیں سنیں بیٹا سنو بڑی سی بات سننے بیٹا تم بڑی ضرورت ہوں ہمارے ملک اور اس ملک کو تمہاری ضرورت ہے سنیں آپ حضور سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا نام تک شیخ عبداللہ سومعی آپ کے والد کا نام تک شیخ موسیٰ جنگی دوست حضور غوث عظم کی ماں کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر ماشاءاللہ عظم اجازت ہے بہت بہت شکریہ دیکھیں آپ کے مہمان لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ خلا پلا دیا ہوتا بھائی میاں سے ملے میاں سے قدم بوسی کرے سبحان اللہ لما حمددہ بھائی میرے بڑے خاص محسنین میں شامل میاں سے میاں سے پہلے میاں سے ملے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور غوث عظم رضی اللہ کے نانا شیخ عبداللہ سومئی والد شیخ موسیٰ جنگی دوست حضور غوث عظم کی ماں کا نام تھا سنیں مخدومہ فاطمہ ام الخیر کیا نام تھا ام الخیر غوث عظم کی پھکو کا نام تھا مخدومہ عائشہ جیلانی غوث العظم کے سگے چھوٹے بھائی کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی زور سے بولیں زور سے بولیں شیخ عبداللہ جیلانی حضور غوث عظم کے پیر کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی کیا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی غوث عظم کے دادا پیر کا نام تھا شیخ ابو الحسن اور غوث عظم کے پردادا پیر کا نام تھا شیخ ابو الفراد ترتوسی ان کے پیر کا نام تھا شیخ عبدالواحی تمیمی ان کے پیر کا نام تھا شیخ عبقر شبلی ان کے پیر کا نام تا شیخ جنید بغدادی ان کے پیر کا نام تا شیخ سری سختی اور ان کے پیر کا نام تا شیخ معروف کرخی ان کے پیر کا نام تا آپ بولیں نہ بولیں لیکن بات تو حقیقت ہے ان کے پیر کا نام تا شیخ امام اندیر رضا ان کے شیخ کا نام تا امام موسیٰ قاظم ان کے شیخ کا نام تا وہ لادلے تھے سرکار امام جعفر سادی کے اور وہ لادلے تھے سرکار امام باقر کے اور وہ بیٹے تھے امام زین العبدین کے وہ بیٹے تھے امام حسین کے وہ بھائی تھے امام حسن کے وہ بیٹے تھے مولا کائنات کے وہ شوہر تھے مخدومہ کائنات کے اور مخدومہ کائنات بیٹی تھی نبیوں کے سردار حضور غوث پاک کے نیچے زمیں اوپر گیا سمجھ رہے ہیں حضور غوث عظم سرکار کے جو خدمہ ہیں خدمت کرنے والے شیخ رضا شیخ ابو حفظ الحسنی الموسلی شیخ بقا بن بطو شیخ علی بن حیتی یہ غوث پاک کے خاص خادمہ ہیں غوث پاک کے خاص خدمہ ہیں خدمت کرنے والے ہیں سنیں آپ حضور غوث عظم سرکار کی پیدائش کہاں ہوئی ہے سنیں آپ ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جیلان کہتے ہیں ایک بات سنیں غوث عظم سرکار کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضور غوث عظم میرے دادہ نے فرمایا تھا اگر کوئی عشاق نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے تو اس کو بتا دو کہ میں مغرب بعد اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں بہت بڑی بات ہے یہ شیخ عبدالعق محدی سے دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے حضور غوث عظم سرکار فرماتے ہیں جب تک میں نہیں کسی سے محبت کرتا کوئی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے میرے گھر پہ غوث عظم کی بارگاہ کے صاحب سجادہ شیخ حاشم گلانی شیخ خالد گلانی شیخ مان عبدالقادر شیخ منصور عبدالقادر کے سگے بھائی شیخ زید جیلانی میرے گھر پہ تشریف لائے تھے تین سال پہلے ان کی والدہ مقدومہ تھی صاحب سجادہ خان کا ہے قادریہ غوث عظم وہ کہنے لگے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں شیخ عبدالقادر سے محبت کرتا ہوں میرے دادا نے کہا ہے کہ جب تک میں کسی سے محبت نہیں کرتا کوئی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نام غوث پاک کی طرف سے ہے حضور غوث عظم نے جس شہر میں پیدائش کے لیے اللہ کی مرضی کا انتخاب کیا ہے وہ شہر کا نام ہے جیلان کوئی بات نہیں ہو بن جائے گا بھئی بن جائے گا عزر بھئی بن جائے گا آپ بیٹھے آپ کی پشت بنائی دائی بس بن جائے گا انشاءاللہ توجہ رکھیں آپ بغیر مائک کے دین یہاں تک مہن جائے بھائی سنیں آپ سنیں تنیں اب پوری کائنات کرو خدر نہ ہو بھائی دکت ہو جائے گی وہ بنا لیں گے انشاءاللہ نہیں بنے گا تو پھر ان کی تقدیر بنے گی انشاءاللہ اللہ ان کو اے دن سرات المستقیم پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے بعد غوث پاک کیا وہ سنیں آپ محبت کے ساتھ ایکو اس کا بند کر دیجئے گا آواز تھوڑی سی بڑھا کے ہی رکھیے گا اس کے جو گونج ہے ایکو ہے اسے بلکل بند کر دیجئے گا کوئی بات نہیں آپ چک کر لیں اس کا جو ایکو ہے اسے بند کیجئے گا آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے گا ٹھیک ہے مناہم نے اجازت دیجئے ماشاءاللہ یہ حضور غوثی آزم ہے ملک ایران میں ایکو اور بند کریں بھائی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے جیلان کیا نام ہے ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے یہ حسن کا ملک ہے یہ آئس لینڈ بڑے ہے تھنڈے علاقے ہیں پہاڑیاں برفیلی پہاڑیاں آبشار ہے جھرنوں کا علاقہ ہے کلائمٹ بہت پیارا ہے میں بہت رہا ہوں ایران میں دو مرتبہ ایران گیا اور کافی کافی وقت رہا بڑے بڑے آستانوں پر حادری دی زیارت کے لیے گیا تھا بڑا پیارا ملک ہے ایران تو ایران میں ایران بڑا پیارا ملک ہے خوش ہو جاؤ اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے سنجر جہاں غریب نواز پیدا ہوئے آدھے آدمی بولو گئے آدھے آدمی کیا ولیمہ کانے آئے ہو ہاں جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے بادشاہ کا رزق کھاتے ہو دیا ہوا تو ان کے نام پر بولا کرو اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے سنجر جہاں ہندوستان کے بادشاہ سرکار خاجہ غریب نواز پیدا ہوئے بولو بولو بھائی بنے گا بھائی بنے گا سب بنے گا سمجھے جب جلسہ ہوا ہے تو مائک کیوں نہیں رہے گا سب کچھ ہوگا انشاءاللہ بس آپ ادھر رہیں بس اپنی توجہ کریں اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے سنجر جہاں غریب نواز پیدا ہوئے اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے اسفہان جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت فائننس منشٹر شیخ مقدم بہاوت دین شاہ اسفہانی پیدا ہوئے کوئی ممبئی میں رہتا ہے آپ کیا ممبئی میں کوئی رہتا ہے اچھا ماشاءاللہ ممبئی میں آستانہ میں گیا ہوگا نا مقدم بہاوت دین شاہ سرکار میں وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے مریل لائن میں قریب میں ہے فائننس منشٹر رہے ہیں ایک صوفی کہہ رہے تھے ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز اگر نہیں ہوتے تو مقدم بہاوت دین شاہ اسفہانی ہوتے یہ بات ان نے بتائی تھی بہرحال یہ ان کا اپنا قول تھا صوفیوں کی باتیں بھی بڑی عظیم ہوتی ہیں اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں تارک السلطنت سرکار مقدم اشرف جہاں گیر سمنانی پیدا ہوئے زور سے بولو اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے شیراز جہاں ان کے قلوب میں جن کی نصیحتوں کا گمبت موجود ہے شیخ سادی شیرازی وہ لیٹے ہوئے اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے بستام جہاں سرکار بدی الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر کامل شیخ بائزید بستامی آرام کر رہے ہیں زور سے بولے اسی ملک میں مقدمہ شہربانوں بھی آرام کر رہی ہیں امام دی رضا بھی آرام کر رہے ہیں اور اس ملک میں تہران سے نو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مشہد کہتے ہیں وہاں سے تقریباً تین گھنٹے کا فاصلہ آئے جسے کہتے ہیں جام یہی پر وہ شیخ احمد جام رہتے ہیں جو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں شیر کی سواری کے ساتھ گئے تھے انہی کے شیر کو غوث آزم کے کتے نے چیر پھار لالا تھا خوش ہو جاؤ یہ وہی ایران ہے جس ایران میں ایک شیر کے نام ہے جیلان جہاں حضور غوث آزم پیدا ہوئے غوث آزم کے بھائی شیخ عبداللہ جیلانی آپ کی والدہ مقدمہ فاطمہ ملخیر اور آپ کے نانا شیخ عبداللہ سومی یہ ملک ایران کے شہر جیلان کی پاڑیوں کے قریب آرام کر رہے ہیں دعا کرو اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے اور سب وہاں پر حاضر ہو جائیں انشاءاللہ ماں بہنیں بھی پردے کے ساتھ جائیں آمین کہیں دل سے آمین کہیں ان بذرگ علماء اور نائبین رسول کے صدقے میں اللہ سب کو حاضری کی توفیق اطاف فرمائے تو حضور سے بولیں غوث آزم کس ملک میں پیدا ہوئے یہ تینے آدمی بیٹھے ہیں یہاں پر سب لوگ بولے کس ملک میں پیدا ہوئے ایران ملک میں جیلان شہر میں ملک ایران میں جیلان شہر ہے جہاں حضور غوث آزم پیدا ہوئے بولے اب کوئی سوال کرے کہ غوث آزم کس ملک میں پیدا ہوئے تو کیا بولوگے سب لوگ بولو کیا بولوگے ایران کس شہر میں جیلان میں سبحان اللہ ماشاءاللہ شہر جیلان میں حضور غوث الرازم پیدا ہوئے ماشاءاللہ علماء اکرام آ رہے ہیں بڑی مبارک جماعت ہے اور مرنہ حامی صاحب ہیں تو پھر رضاہی صبح ہے نام میں جاذبیت کا اثر ہے میاں بیٹھے میاں صلی اللہ میاں سے ملنے میاں تو مہد ہو اتنا بھائی بھائی میاں بیٹھے ماشاءاللہ ملنے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور مصنف قانون شریعت نبیر گان حضور سرکار مصنف قانون شریعت نبیر سرکار شمس العلماء ان کے دادا حضور کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے بڑی بڑی قبری قدر شخصیتیں بڑے بڑے فقیحان حرم ان کے دادا حضور کے چہرے کی زارت کرتے تھے ماشاءاللہ اے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے میاں کی جوتیاں ہیں بس بہت ہے میرے لئے عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں سنیں حضور غوث پاک کی بات چل لیے کس کی بات بنا لیں بنا لیں عذر بھائی نظر رکھیں آپ آپ کی نظر کی وجہ دو در کام ہو جائے گا انشاءاللہ حضور غوث عاظم کی بات چل لیے حضور غوث عاظم سرکار جیلان شریف میں پیدا ہوئے تقریباً آپ کی عمر شریف جب اٹھارہ سال کی ہوئی نہ بات کریں بھائی بات کریں ادھر دیکھیں غوث عاظم کی عمر کتنی ہوئی زور سے بولے اٹھارہ سال کتنی ہوئی اٹھارہ سال حضور غوث عاظم کی عمر شریف ہوئی تو آپ نے اپنی امی جان سے کہا امی میں ملک عراق کے بغداد میں ایک مدرسہ ہے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بولے آپ تقریباً سنتے ہیں نا بھئی آپ لو تو کچھ ہاں ہوں کرتے ہیں سنیں رات کبھی کبھی کٹیں نہیں کٹتی ہے اور کبھی کبھی چھوٹی پڑ جاتی ہے بہرحال حضور غوث عاظم نے اٹھارہ سال کے عمر میں اپنی ماں سے کہا اے میری ماں میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں وہاں ایک بہت عظیم ادارہ ہے میں اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس ادارے کا نام کیا تھا جامعہ نظامیہ کیا نام تھا سب لوگ بولے بھائی بات نہ کریں کھیل کود نہ کریں موبائل کا بھی لا وجہ استعمال نہ کریں بیٹھ جائیں میں سب کو دیکھ رہا ہوں سمجھ رہے آپ یہ حضور غوث پاک کی مجلس ہے عدب سے بیٹھیں اپنا اسٹیٹس اپنا جو لیول ہے اس کو پھیک کر کے یہاں بیٹھیں غوث پاک کے دربار میں فقیر بن کے بیٹھیں گے تو وہ بہت نمازیں گے سمجھے اگر وہ بازار والی باتیں یہاں بھی شروع کر دیں گے تو غوث پاک کان پکڑ کے باہر پھیک دیں گے سمجھے الٹی میٹم ہے غوث پاک کے ذکر کے لیے میں غوث پاک کی بات ہے جہاں مودب لوگ ہوتے ہیں وہی کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین سنیں حضور غوث پاک نے اپنی امی جان سے کہا امی میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں بولے کیوں بولے کہ امی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹے تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا تو دینِ مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے جا میرے بیٹے جا غوث پاک سرکار نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما اپنی ماں کا قدم چوما ماں نے رو کے کہا بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہیں مولانا حمد بھائی یہاں تک پہنچنے سے پہلے کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے کے وقت لیتا ہوں غوث پاک کے آنے سے پہلے کے بارے میں واللہ بتاؤں آپ سے آپ لوگوں کی جوتیوں میں باتیں لیکن میں بھیل بار میں نہیں بیان کرتا میرا دل ٹوٹ گیا ہے میں کھیل کت بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر لوگ سنجیدگی سے میری بات کو سن لینا تو میں خدا قسم آپ کے پاؤں کا دھون پیلوں بھائی آپ اپنی لیول کو تو سمجھو کہ آپ کو غوث پاک نے بلایا ہے لیکن وہی گٹر مستی وہی کھیل کت کرتے ہیں تو دکت بیدا ہوتی ہے مجھے جانے دیجئے گا اگر آپ کے میار کے لائق نہ رہا تو پھر اس کا فیصلہ بیدانِ معیشر میں ہوگا حضور غوث پاک نے اپنی امی سے کہا امی میں بغدہ شریف جانا چاہتا ہوں بولے کیوں بولے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماں کے یہ بڑے بیٹے تھے ساٹھ سال کے عمر میں غوث پاک پیدا ہوئے تھے ماں کی محبت ان کی دل میں ان کی محبت ماں کے دل میں بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی اور تھی سمجھ رہے ہیں آپ غوث پاک کی ماں نے کہا بیٹے جا یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے اس کے بعد بجس میں ملاقات نہیں ہوگی حضور غوث پاک سرکار اپنی ماں کا قدم چوم کے نکلے کچھ قدم آگے بڑھے تو حضور غوث حیاظم سرکار کو آپ کی ماں نے بلائے بلائے تعال عبدالقادر ادھر آئیدھر آئے میرے عبدالقادر ادھر آ حضور غوث پاک اپنی ماں کے پاس پلٹے ماں نے کہا بیٹے عبدالقادر تیرے باپ نے ایک امانت تیری مجھے دے رکھیے کہتے ہیں وہ امانت کیا ہے تو غوث پاک کی ماں نے کہا بیٹے ایک وظیفہ ہے جو مجھے تیرے باپ نے عطا کیا ہے اور کہا میرے بیٹے عبدالقادر کو یہ دے دینا غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں مجھے وہ وظیفہ بتا دیجئے تو حضور غوث حیاظم سرکار کو آپ کی ماں نے وظیفہ بتایا اب سنیں اس وظیفے کا میار دیکھیں غوث پاک فرماتے ہیں میں نو کم سو سال کی عمر پایا کتنی اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے نائنٹی ون ایئرز ہندی میں کیا کہیں گے ایک کیون بے سال غوث پاک کی عمر شریف کتنی تھی انگریزی بولو گو تو نائنٹی ون ایئرز غوث پاک فرماتے ہیں بڑھاپے میں میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیئے تھے لیکن وہ وظیفہ میں نے پڑھنا بند نہیں کیا جو وظیفہ مجھے میری ماں نے بتائے تھے اب اللہ محمد صاحب قبلہ بیٹھے میاں بیٹھے ہوئے سنیں اب بڑی پیاری بات حضور غوث عظم سرکار فرماتے ہیں یہ نیچے سے اوپر جانا یہ پرہیزگار سے اوپر جانا صالحین متقین عبرار مرزوب اور صالح عبرار اعتاد عبدال اور پھر غوث یہ تمام تر جو مناطب عظمہ ہیں اس کی جو رننگ ہے اس کو جو تیہ کرنا اس کے بارے میں غوث عظم فرماتے ہیں فرماتے سنو مجھے جتنے بھی مقام اللہ نے عطا کیے ہیں سب اسی وظیفے کی وجہ سے بہت بڑی بات ہے یہ اور مجھے یہ وظیفہ کس نے دیا ہے سجد محمود قادری اور معروف سائن شارع بابا نے بغدہ شریف میں غوث پاک کی بارگاہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں پروسی ملکیں جن کی تبلیغ سے پچیس ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے سجد محمود قادری اور سائن بابا نے وظیفہ بتایا سمدھنے آپ بڑا عظیم وظیفہ ہے سبحان اللہ کہہ دیں جب لوگ کلمہ پڑھ چکے تو لوگوں نے انٹرویو لیا ان سے انٹرویو کی تم لوگوں نے سجد محمود قادری کی زبان میں کونسی تاثیر دیکھی کی آپ نے اپنے اندر کے کفر کو باہر کیا دین کو اندر کر لیا تو اسلام قبول کرنے والوں نے کہا کہ میں نے ان کے اندر جو باتیں دیکھی ہیں ان سے مجھے کیا مطلب ہے ان کی زبان سے غوثیاظم کے نام کو سنتے سنتے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے نام میں تاثیر ہے سمجھ رہے ہیں وقت ہوتا بتاتے کہ صرف حضور غوثیاظم سرکار کے پیشاب مبارک کے کچھ قطرے ایک حکیم نے دیکھ لیے تھے تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا اس کے خاندان کے چار سو لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا پیشاب مبارک کی بات کرتا ہوں حضور غوث پاک کے یہ کردستان کے علاقے کی بات بات اشٹیب با اشٹیب چلے گی میں اپنے سرکاروں کی وجودگی میں اور بس بات کروں گے انشاءاللہ غوث پاک کی حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وظیفے بتائے میاں اجازت دیں تو وظیفہ میں یہاں پڑھ دوں میرے ساتھ پڑھئے گا برکتر پڑھئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے میرے ساتھ اس کو اذبر کر لیں بہت پیاری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الكافی قصد الكافی وجد الكافی کفان الكافی لکل الكافی ونعم الكافی وللہ الحمد بس یہی وظیفہ غوثیہ آئے دل کہے تو اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے کوئی وقت کم ہے حضور غوث اعظم سرکار بغدہ شریف میں آئے جس محلے میں آئے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے اس ادارے کا نام تھا جامیہ نظامیہ زور سے بولے کیا نام تھا جامیہ نظامیہ غوث پاک کے مدرسے کا نام تھا جس میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے اس مدرسے کے فاؤنڈر کا نام کیا تھا شیخ ابو سعید مخزومی علماء بولے شیخ برکت کے لئے غوث پاک کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی نام تھا اور یہ ادارہ جس محلے میں تھا اس محلے کا نام تھا باب العزج باب العزج لیکن جب غوث پاک نے تعلیم حاصل کی سات سال تک اس مدرسے میں کتنے اٹھرہ سال کی عمر میں آئے تھے سات سال تعلیم حاصل کی کتنے سال ہوئے ٹوٹل کتنے ہوئے پچیس سال پھر غوث آدم سرکار نے پچیس سال کے بعد اب جب تھیوری حاصل کر لی تو پرٹیکل کے لیے چلہ کرنے کے لیے اللہ کا نام لینے کے لیے بغداش شریف سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں جہاں رازدارِ مصطفیٰ حضیفہ یمانی کی مدائش شریف ہے جہاں صحابی حضرتِ جابر کے بیٹے عبداللہ کی مدائش شریف ہے جہاں آپ کے گھر میں کونڈا کی نیاز ہوتی امام جعفرِ صادق کے ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مدائش شریف ہے اسی کے قریب میں ایک جنگل ہے حضور غوث آدم سرکار نے پچیس سال تک اس جنگل میں گزارے کتنے سال تک کیا کرتے تھے کہتے تھے میں کہتا تھا اللہ اللہ کیا کہتے تھے اللہ کا نام لے کہتے ہیں میں اللہ اللہ کرتے تھے میری آنکھیں بند ہوتی تھی جنگل کے شیر چیتے بھی میرے پاس آکے اللہ اللہ کرتے تھے سبحان اللہ پچیس سال تک غوث پاک نے اس مدائن کے جنگل میں اپنے آپ کے اپنے وجود کو اپنے قلب کو خوب روشن کیا اب ٹوٹل عمر کتنی ہوئی غوث پاک کی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بولتے کیوں نہیں بھئی اب ٹوٹل غوث پاک کی عمر کتنی ہوئی اٹھرہ سال کی عمر میں بغداش شریف آئے سات سال تعلیم حاصل کی پچیس پچیس سال وہاں گزارے کتنی ہوئی اوچھی بولے کتنی پچاس سال اب حضور غوث اعظم سرکار جب پچاس سال کے ہوئے تو بغداش شہر میں آئے رب سے بات کرتے ہیں میرے مولا عبدالقادر کہاں جائے میرے لئے کوئی اکم ہے اعلان کرنا ہے کوئی مزروں کا حکم ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جیسا حکم ہوگا ہے سرکار غوث پاک کرنے شورہ اکرام کے خطبہ اکرام کے اسمائے مبارکہ ہیں جو مجھے اعلان کرنا ہے وہ قریب قریب سب ممبر شریف پر موجود ہیں اللہ ان کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے حضور غوث اعظم پچاس سال کے ہوئے کتنے ہیں مغداش شریف آئے بولے میرے مولا میرے لئے کیا حکمیں ہیں آوازہی عبدالقادر یہ شہر تیرے لئے ہے بولے میرے مولا یہاں ٹپوری لوگ رہتے ہیں عباش ایاش بدماش چور لہتے ہیں غیبت کرنے والے میں اس شہر میں نہیں رہنے والا آوازہی عبدالقادر یہ شہر تیرے لئے ہے بولے میرے مولا میں اس شہر میں نہیں رہنے والا آوازہی عبدالقادر یہ شہر میں نے تیرے لئے بنایا ہے اس شہر کی نشنوہ تیرے لئے ہے یہاں کی آب و ہوا تیرے لئے بنائی گئی ہے عبدالقادر اس شہر میں تجھے رہنا ہے اب حضور غوث پاک کا رب کی بارگاہ میں مچلنا دیکھیں شور نہ کریں گے بھئی مچلنا دیکھیں حضور غوث عظم فرماتے ہیں میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں کیا فرمایا میری کچھ شرطیں بھی ہیں میری کچھ شرطیں بھی ہیں رب نے فرمایا بول میرے عبدالقادر تیری شرطیں کیا ہیں غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا میری ستر شرطیں ہیں آپ سننے کے لائق ہیں تو بتائیں آپ کتنی شرط ہیں کہتے ہیں کہ رب نے میری ہر شرط کو ستر ستر مرتبے کہہ کے قبول فرمائی ایک دن غوث پاک بابو شیخ میں تقریر فرما رہے تھے مسکرانے لگے تو کس نے بجا شیخی کیا بات ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ستر شرطیں رب سے منوائی ہیں تب ہی شہر میں رکا ہوں اگر کہو تو ان میں سے ایک شرط بتا دوں کتنی ایک شرط بتا دوں اور میرے پاس کتاب ہے تو اس ٹاپک پر بہت ہے لیکن میرے دوسری شرطیں آس تک نہیں پڑی لیکن مجھے کئی شرطیں معلوم ہیں اللہ کا شکر ہے دوسری نہیں پڑی تیسری نہیں پڑی چوتی نہیں پڑی لیکن کئی شرطیں مجھے غوث پاک کی معلوم ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں دیکھیں بھائی مائک دیکھیں بھائی دیکھیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک جیسے جلسوں میں دو دو شاعر آتے ہیں تو کہیں ہیں سنو کہ مائک والے بھی بلائے جائیں ایک ڈراپ ہو جائے تو دوسرا شروع ہو جائے بڑی آزمائش میں آج کی رات ہے سنیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر کہو تو ان میں سے ایک شرط بتا دوں یہ خوشی کے بات ہے آپ کا اس میں فائدہ ہے اگر کہو تو ایک شرط بتا دوں تو غلاموں نے کہا حضور بتا دیں غوث آزم نے فرمایا میں نے رب سے کہا میرے مولا میری ستر شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کہ اسے موت نہیں آنی چاہیے ہاتھوں کو ڈھاکے بولو لبیک یا غوث آزم سب لو بولو لبیک یا غوث آزم لبیک یا غوث آزم سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ کے ارشادات آپ کے فرمودات آپ کی گفتگو آپ کی تقریر کا لبو لے جا خدا قسم کم سے کم پانچ گھنٹے بیان کرتا تقریر کی بات کرتا تھا ادھر بات کرتا غوث پاک کی تقریر کا نہش کیا تھا جب تقریر کرتے تو سامین کے سروں پہ کیسے دوڑتے تھے غوث آزم سوا دو دو کلومیٹر دور باب حلب تک ستر ستر ہزار کا مجمع غوث پاک کی تقریر کو سنا کرتا تھا کتنے کتنے لوگ ایک ایک محفیل میں غوث پاک سرکار کے ہاتھوں پہ توبہ کرتے یا اسلام قبول کرتے تھے اگر غوث پاک کی پراپرڈی کی بات کرتا تو پھر بات دور تک چلی جاتی ہے لیکن ایک بات یہ بھی سن لیں آپ تھوڑے سے پیسے آنے کے بعد علماء کے سامنے اکڑ کے چلتے ہیں غوث پاک کے پاس کتنے پیسے تھے سونے کی کھونٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھیں سمجھ لیں آپ میری بات دنیا کے سب سے بڑے بسنیس مہین تھے قریب سے ایک شخص گزرا قریب سے اس کی آنکھوں میں آنس ہوتے اس کے سر پر ایک کپڑے گھٹھرتا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنے خادم سے دیکھو میرے بابوشے کے قریب سے کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے وہ قریب لائیا گیا غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے اس نے کہا حضور کئی لاکھ روپے خرش کر کے کئی سال کی محنت کے بعد چھ سات میٹر کا میں نے ایک کپڑا تیار کیا ہے بادشاہ کے لیے کہ بادشاہ اسے قبول کر لے گا خرید لے گا تو پھر میری نسلیں بھی تیار ہو جائیں گے اور ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوا حضور غوث پاک فرماتے ہیں بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر دیا کہا کیوں کہا اس کی قیمت بہت زیادہ آئے کہا قیمت کتنی ہے کہا اس کپڑے کو بچھا دیا جائے سونے کے سکے سے اس کپڑے کو چھپا دیا جائے اتنی قیمت بنتی ہے اس کی حضور غوث پاک فرماتے ہیں کپڑا بچھاؤ کپڑا بچھا دیا گیا ہے سونے کسی کے غوثیاظم سرکار نے بچھا دیے فرمایا اپنے سونے اٹھا لے کپڑا مجھے دے دے حضور غوثیاظم نے اس کپڑے کو لے لیا درزی کو بلایا اس کپڑے کو سلنے کے لیے دیا جب اس کپڑے کو درزی سلنے لگانا تو روک کے بولا حضور غزب ہو گیا کہا کیا ہوا کہ ایک آس تین کپڑا کم پڑ گیا ہے لوگ میچنگ ملاتے ہیں مرن حمد بھائی جوتے چپل میاں حضور ملاتے ہیں اور ٹوپیوں سے پیجامے کی میچنگ ملاتے ہیں استغفراللہ حضور غوثیاظم سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا بولے حضور کپڑا ایک آس تین خراؤ کم پڑ گیا ہے فرماتے ہیں تمہارے پاس بورا ہے ٹاٹ کا کپڑا ہے بولے کا ٹاٹ ہے بولے ہاں بولے ایک آس تین ٹاٹ کی لگا دو دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا ہے حضور غوث کے ساتھ غوث پاک اس قیمتی کپڑے کو جب پہن کے بغداد کی مارکٹ میں نکلے نا تو لوگ جو بائیں طرف تھے وہ خوش ہو جاتے تھے غوث پاک اتنا قیمتی لباس اللہ کے حکم سے پہنے ہوئے ہیں لیکن جب دائیں طرف کی آس تین دیکھتے تو دل ٹوڑ جاتا ایک خادم نے کہا میرے آقا کیا بات ہے کپڑا اتنا قیمتی ہے لیکن آس تین تو یہ ٹاٹ کی لگی ہوئی ہے حضور غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس میں ٹاٹ کی آس تین لگوا کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں ہمارے ساتھ علم جاتا ہے ہمارے ساتھ اہدہ جاتا ہے ہمارے ساتھ اجداد و امجات کے حسب نصب جاتے ہیں ہمارے ساتھ حسن اور پرسنالٹی اور قبیلے جایا کرتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس پہ آس تین ٹاٹ کی لگا کر کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں اپنے سامنے کسی کو خدا نہیں ہونے دیتا سمجھ رہے ہیں آپ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ ایسی قیمتی کپڑا پہن کے بغداش شریف کی منڈی میں حضور غوث اعظم جا رہے تھے ایک چور کی نیت خراب ہو گئی چوروں کی نیت اکثر خراب ہوئی ہے غوث پاک کے در ایک مرتبہ آپ کی خانقہ میں غوث پاک کی خانقہ میں چور آ گیا اور آنے کے بعد وہ کچھ برطنوں کو اٹھا رہا تھا تو غوث پاک اپنے ہجرے میں تھے فرماتے کون ہے تو خادم نے کہا شاید کوئی اجنبی آدمی ہے تو وہ سنا تو بھاگ گیا خالی ہاں فرماتے ہیں اسے بلا کے لاؤ اس چور کو بلا کے لائے گیا تو فرماتے ہیں کیا کرنے آیا تھا کہا حضور غلطی ہو گئی چوری کرنے آیا تھا کہا کچھ ملا کہا نہیں وہ آہٹ آئی تو میں چلا گیا فرماتے ہیں کی عبدالقادر کے گھر سے خالی ہاں جانا مناسب نہیں ہے عبدالقادر کے گھر سے خالی ہاں جانا مناسب نہیں ہے تو خادم نے کہا حضور اسے کیا دے دیں فرما اسے یہ جو لینے آیا تھا اسے مت دینا اسے ایسی چیز دو کہ اس کی دنیا بھی سمر جائے اس کی آخرت بھی سمر جائے کہا حضور کیا دے دے کہا اپنی ولایت اپنی ولایت کا سکہ اسی عطا فرما دو اللہ اکبر چورو کو غوث پاک آپ کی مزار شریف کہاں حمدہ کی قریب میں شار سراج سوکل کفا مارکٹ کی قریب میں ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں میرے دوستوں نے کہا اسے بھائی یہ کس کی مزار شریف ہے میں نے پہلے کہاں پہلے فاتحہ پڑھ لو لوگ فاتحہ پڑھے بولے اب تو بتا دو کس کی ہے میں نے کہاں یہ اس بزرگ کی مزار شریف ہے جو غوث پاک کہاں چوری کرنے آئے تھے اب ڈال بنا دیئے گئے کبھی بغداد جانا تو انشاءاللہ ان کے نام ضرور جانا انشاءاللہ بولیں علمائی کے نام انشاءاللہ ان کا نام ہاں ٹائٹل ہے خاجہ کتب الفی ہے انشاءاللہ اگر دیقت پتا پوچھنے ہو تو مجھ سے پوچھ کے جانا ہم یہ ہے انشاءاللہ دعا کر دیں اللہ سب کو غوث پاک کے دربار میں حادری کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی غوث پاک قیمتی کپڑا پہن کے بغداد کی منڈی میں جا رہے تھے بغداد کی مارکٹ میں جا رہے تھے ایک چور نے سوچا یار اتنا قیمتی کپڑا غوث پاک بڑے رحم دل بزرگ ہیں اس گلی سے گزریں گے تو کپڑا پکڑ کے میں بھاگ جاؤں گا اور پورا جبا لے کے فرار یہ مجھے میرا پیچھا بھی نہیں کریں گے اور رحم دل ہیں یہ تو سخی لوگ ہیں وہ مجھے معاف کر دیں گے جیسے غوث پاک پلٹے اس گلی میں جیسے داخل ہوئے وہ چور پیچھے پیچھے غوث پاک کے اس نے پیچھے سے غوث پاک کے دامن پہ جبے کی نیچے ہاتھ لگایا اور جبے غوث آزم کو جیسے کھیچنا چاہتا تھا اب جملہ سنے غوث آزم حضور غوث آزم فرماتے ہیں میرے مولا اس نے عبدالقادر کا دامن تھام لیا ہے چھوٹنے مد دینا پھر سے ہاتھوں کو ڈھا کے مولا لبے کیا غوث آزم زور سے مولا لبے کیا غوث آزم ولایت کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے واپس گیا میرے امام کہتے ہیں جو کام دنیا کے بڑے بڑے قطب نہیں کر سکتے وہ غوث پاک میں جھالو لگانے والے وہ کام چھٹکیوں میں کر دیتے ہیں تیرے خدام کی آگے ہے اقباج اور اقتاب کو مشکل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کسی نے کہا کیا آلہ حضرت سرکار سے کہ حضور غوث آزم کی فرشتے بڑی تعریف کرتے ہیں جواب دیکھیں آلہ حضرت فرمایا کیا بولے فرمایا حضور غوث آزم کی فرشتے بھی تعریف کرتے ہیں فرمایا فرشتے جو غوث آزم کی تعریف کرتا ہے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں جو غوث آزم کی تعریف کرتا ہے فرماتے ہیں کہ دیکھیں آواز کچھ کم ہو رہی ہے اس کی آواز کچھ کم ہو رہا ہے ملک مصروف ہیں ان کی سنا میں جو تیرا زاکر و شاغل ہے یا غوث اللہ اللہ زور سے مدلہ بیر کیا غوث آزم علم کی بات کرے تو کیا شان ہے غوث آزم کی ان مشایق کی موجودگی میں ایک بات کرتا ہوں اب رہی بات حوالے کی میاں تو نام بھی سن لیں غوث آزم کی بارگاہ کے صاحب سجادہ شیخ خالد شاگلانی اور شیخ حاشم گلانی دونوں نام آتا ہے دونوں بھائی رہتے ہیں میں نے بڑی زارت کیا خدمتیں بھی کیا شیخ حاشم گلانی نے اس واقعے کو بیان کیا اب یاد رہے گا نا انشاءاللہ تو کوئی پوچھے تو کمزگم ان کا حوالہ کافی ہے شیخ حاشم گلانی صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا جو غوث پاک کے بیٹے ہیں ابھی صاحب سجادہ اور دونوں بھائی ساتھ میں رہتے ہیں پھر سے کوئی کہہ دے لبے کیا غوث آزم ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبے کیا غوث آزم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شرح محفیل ہو جائے گی اور وقت پر چھوڑا جائے گا آپ کو بھی میاں کو بھی انشاءاللہ ہاتھوں غوث پاک کی بات تلیئے آپ کے شیخ کے دانا کی بات چلے یہ ماشاءاللہ پھر سے بلے لبے کیا غوث آزم توجہ رکھیں آپ توجہ رکھیں حضور غوث آزم سرکار کے علم کے معاملات کو دیکھیں حضور غوث آزم سرکار مکہ شریف گئے کہاں سب لو بولو بھائی کہاں گئے مکہ شریف حضور غوث آزم گئے جب مکہ شریف گئے تو مکہ شریف کے بڑے بڑے مفتیان اکرام غوث آزم سے ملنے کے لیے آئے آئے تو سب نے قدم بوسی کی غوث پاک کے مبارک ہاتھوں کو چومان نالے ان کو سر پر رکھا کچھ سوالات تھے سوالات غوث پاک سے کی یہ بات شیخ خاشم قادری جلانی کیا یاد کیجئے گا انشاءاللہ یاد کیجئے گا انشاءاللہ کہتے ہیں کہ مفتی مکہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے جو مکہ کے ٹاپ کلاس کے مفتی تھے نا وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں آ کے بیٹھے تو مجھ سے بہت سارے سوال کیے میں نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیئے پھر غوث پاک فرماتے ہیں ایک سوال میں نے بھی کر لیا میں نے بھی ان سے ایک سوال کر لیا مفتی مکہ جواب نہیں دے پائے مفتی مکہ جواب بولو بولو بھائی نہیں دے پائے وہ نہیں دے پائے آپ تو کم سکم دے دو مفتی مکہ جواب نہیں دے پائے بولتے رہیے گا ہاں ہوں کرتے رہیے گا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مفتی مکہ واپس جاؤ کوشش کرو اس جواب کی تلاش میں کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے مفتی مکہ واپس چلے گئے اگر کہو تو بتا دوں وہ سوال کیا تھا سنیں گے انشاءاللہ زور سے بولیں یا غوث اعظم یا غوث اعظم لبیک یا غوث اعظم جب بغداد جاؤ گے تو ایسی نعرے لگاتے جانا انشاءاللہ انشاءاللہ بولو آپ سوچے رہیں کہ آن عاصی بہنیت بڑا کھرچہ بڑھا دیا نا بابا نا کھرچہ نہیں بڑھایا میں نے وہ بلائیں گے گنے غوث پاک تو پھر انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولو بھائی سباناللہ حضر غوث پاک کرم فرمائیں گے سرکار عمر شاہ کی بارگاہ میں کل جانا پرسو جانا تو یہی بھیک مانگنا ہے سرکار بغداد شریف بھیج دیجئے یہ سب مانگو یہ کیا سائیکل گھوڑا گاڑی مانگتے ہو ہے کی نہیں وہ مانگو جو آخرت میں کام آئے حضر غوث پاک فرماتے ہیں مفتی مکہ میرا سوال یہ ہے جی فرمائیں کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے بعد بلا تف میٹر ہے نام ناغر شیخ حاشم بابا کلے تو علماء کرام مجھے گھیر گھیر کے جو ہے حوالے حوالے پوچھ کے پریشان کرتے ہیں حضور غوث عظم فرماتے یہ بتائیے مفتی مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری انتقال دیہان ڈتھ کے بعد جس پانی سے حضور کو نہلایا گیا تھا جس پانی سے حضور کو غسل مبارک دیا گیا تھا یہ بتائیں کہ وہ پانی کہا گیا یہ سوال دوں سوال خائم ہے کی نہیں ہے سوال سمجھ گئے کہا یہ بتائیں کہ وہ پانی کہا گیا مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور میرے علم نہیں ہے یہ سوال ہی میں نے آج تک کبھی نہیں سنا میرے ذہن بھی ادھر نہیں گیا اجازت دے دیں میرے گھر میں لائبریری ہے میں اس کو چھان کر کے اس کا جواب تلاشنے کی کوشش کرتا ہوں غوث پا فرماتے ہیں جاؤ کل آنا مفتی مکہ رات بھر کتابوں کے اوراک پڑھتے رہے کہ شاید کسی کتاب میں اس کا جواب مل جائے جواب موشی بولو جواب نہیں ملا جواب نہیں ملا اب مفتی مکہ جب پریشان ہوئے تو تازہ وضو کیا دو رکات نفل نماز پڑھی تسبیلے کے بیٹھ گئے حضور پر درود پڑھنے لگے بولو 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 سبان اللہ حضور پر درود شریف پڑھنے لگے درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو حضور تشریف لائے اس طرف کے لوگوں کی آواز آئی ادھر کے لوگ بھی کہیں سبحان اللہ اللہ ان آوازوں کو اس علاقے کی قبرستان کے مردوں کی مغفرت کا سبب بنا دے کہتے ہیں کہ جب مفتی مکہ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو خواب میں حضور تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ حضور کے غلاموں کی بھیڑ تھی لیکن حضور کے دائیں طرف ایک بزرگ ایسے بھی کھڑے تھے جن کی آنکھ ہیں جن کے لب جن کے رخصار اتنے چمکدار تھے کہ میں انہیں پہچان نہیں پاتا تھا دیکھیں آزم میں میں انہیں پہچان نہیں پاتا تھا وہ حضور کے بغل میں کھڑے تھے دائیں طرف میرے آقا فرماتے ہیں مفتی مکہ تو نے مجھے کیوں بلایا ہے تو مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور ایک سوال ہے میرے آقا فرماتے ہیں سوال کیا ہے تو کہتے ہیں حضور آپ کے انتقال کے بعد جس پانی سے آپ کو غسل مبارک دیا گیا وہ پانی کہا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا ان سے پوچھو جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا جن کے چہرے بڑے چمکدار تھے مفتی مکہ کہتے ہیں میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا جن کے طرف حضور نے اشارہ کیا میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا ان سے پوچھو تو مفتی مکہ نے پھر حضور سے پوچھا حضور آپ بتا دیں میرے آقا فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہتے ہیں حضور آپ بتا دیں تو میرے آقا فرماتے ہیں ان سے پوچھو تیرے اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا تو مفتی مکہ چوتھی مرتبے اس چہرے اس شبیہ کی طرف اس چمکدار چہرے کی طرف مڑ گئے اپنا ایرو گھما لیا اور کہنے لگے حضور نے نہیں بتایا ہے تو آپ ہی بتا دیجئے اب جو جواب آیا ہے اسے سن لیں ہمارے بزرگوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں تو اب مزید حوالی کی بات نہ کرنے تو بہتر ہے ہے کی نہیں ہے در سبحان اللہ درہ محبت سے کہنے ہیں سبحان اللہ اب وہ اس ذات کی زبان جب ہلی تو جواب کیا آیا تبیت خوش ہو جائے گی جن لوگوں نے مغرب اور عشاء کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھی ہے نا ان کو مبارک بات دیا جائے اس چہرے سے آواز آئی اس زبان کی گویائی سے باہروی تو آواز آئی کیا سوال کہا یہ سوال ہے کہا سنو حضور کو جس پانی سے غسل دیا گیا اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے سب کی آواز آنی چاہیے بھائی اس پانی کو اللہ کے حکم سے بولو بھائی اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے بولے پھر کیا ہوا بولے پھر اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آسمان سے چھڑکا اور اس کے ایک قطرے جہاں جہاں گیرے ہیں رب نے وہاں مسجد بنا دی ہے ہاتھوں کو ڈھا کے بولے سبحان اللہ لبے کیا غوث آزم بڑے بڑے تفسریں ہوتے ہیں یا باتیں شیخ آشم گلانی سے کیجئے گا دلیل اور حوالے انہی سے مانگئے گا ٹھیک ہے لیکن ہمارے سرکاروں کا معاملہ ہے تو یہ بڑی بات ہے ہمیں سرخم کرنا آئے دیکھیں حضر بھئی ماشاءاللہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہا اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے چھڑکا تو جہاں جہاں اس کے ایک ایک قطرے گیرے اللہ نے وہاں وہاں مسجد بنا دی ہے یہ بتائیں کہ مفتی مکہ کو جواب مل گیا بولو بھائی جواب مل گیا اب جب جواب مل گیا تو بہاو بڑ گیا اب وہ بڑے خوش اور بڑے ہتم تراغ کے ساتھ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں صبح کو آ گئے آپ کے حجرے میں اور سلام کیا اور بولے کیا شیخ فرمایا غوث پاک نے کیا بات ہے کہا وہ جو سوال آپ نے کل کیا تھا پھر کیجئے وہ جواب مل گیا تھا نا بھئی وہ کالر ٹائٹ تھا وہ جو کل آپ نے سوال کیا تھا شیخی وہ سوال پھر کریں غوث پاک فرماتے ہیں پہلے سکون سے بیٹھو جاؤ بیٹھو بیٹھو بلے نہیں حضور جلدی سوال کریں جواب لے کے آئے ہو کیا جی آپ سوال تو کریں غوث پاک نے پھر وہی سوال کیا وہ پانی کہاں گیا مفتی مکہ کہتے ہیں اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے رب کے حکم سے اسے فرشتوں نے چھڑکا تو زمین پہ اس کے کترے جہاں گرے ہیں اللہ نے وہاں مسجد بنا دیئے بات مکمل ہو گئی مکمل ہو گئی نا اب غوث پاک اپنی روہ میں آئے روہ سمجھ رہے ہیں اپنی اریجنلٹی میں آئے اپنی اصلیت کی طرف آئے اپنی روہ میں آئے فرمایا او مفتی مکہ یہ بتاؤ تمہیں یہ جواب کس نے بتایا کیا کہا یہ جواب تمہیں کس نے بتایا تو مفتی مکہ کہتے ہیں مجھے مدینے والے نے بتایا غوث پاک فرماتے ہیں صحیح بتاؤ کس نے بتایا تو کہتے ہیں مجھے مدینے والے نے بتایا وہ کہتے ہیں صحیح بتاؤ کس نے بتایا تو کہتے ہیں حضور مدینے والے آقا نے بتایا غوث عظم کو جلال آ گیا فرمایا مفتی مکہ مدینے والے آقا نے بتایا کہ ان کے بغل میں جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے بتایا جو ان کے بغل میں چمکدار چہرے والے تھے انہوں نے بتایا اب مفتی مکہ کی عجیب سی حیرت فرماتے شیخی آپ کو کیسے پتا چلا کہ جواب اس نے بتایا جو بغل میں تھے غوث آزم فرماتے ہیں وہ مہی تھا آئے 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 اللہ اللہ کھڑے ہو جائیں چچا کھڑے ہو کے لگائیں نارا ماشاءاللہ سب نہیں ہو ہاتھوں کو اڑھائیں غوث آزم کی محبت میں سبان اللہ یہ کس کا عرص ہے کس ذات کی جلوہ نمائی ہے جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے مسیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے زور سے بولو میری آواز سے پہلے ہاتھوں کو اڑھا کے میری آواز سے پہلے کنشی بولو میری آواز سے پہلے یہ شان ہے شیخ عبدالقادر غوث آزم کی تبدیلے آپ مفتی مکہ کے مشکل مسائل کی ظلفوں کو آپ سلجھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ شیخ عبدالقادر ہی تھا اچھا ایسا ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا جس کا زور سے بولے بھئی ایسا ہو سکتا ہے ہاں کیا نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم سے غوث آزم کے لیے پڑوسی ملک میں پیر مہر علیہ شاہ صاحب قبلہ ہیں بڑے بزرگ ہیں حضور غوث پاک کے خاندان کے گودرہ شریف میں مداز شریف ہیں ابھی ان کے سلسلے کے ان کے خلیفہ کے ارس کی تقریب میں مجھے اجمیر شریف جانا ہے اسی سفر میں انشاءاللہ اجمیر مولیہ سے نو کلومیٹر کے دور پر ان کی مداز شریف ہے بڑے عظیم بزرگ ہیں وہ پیر مہر علیہ شاہ صاحب قبلہ کے خلیفہ ہیں وہ ان کا ایک مرید تھا پیر دبارہ تھا یہ حضور پیر دبارہ تھا پیر مہر علیہ شاہ کا تو پیر صاحب نے کہا کیا چاہتا ہے کہا حضور بغداد شریف جانا چاہتا ہوں کتنے لو جانا چاہتے ہیں بولے بولے سبحان اللہ کہتے رہی ہے کہا حضور کہا کہا بغداد شریف جانا چاہتا ہوں کہا حضور دعا کر دیں بغداد شریف چلا جاؤں دعا کر دے بغداد شریف چلا جاؤں تو شیخ پیر محر علی شاہ فرماتے ہیں کہ بغداد کیوں جائے گا بولے حضور غوثی آزم کی مزاہ شریف کی دیکھنے کی تمنا ہے پیر محر علی شاہ فرماتے ہیں اگر غوثی آزم یہیں آ جائے تب تذکر غوثیہ میں نکا ہوا سامنے غوثی آزم کھلے تھے مشکل ہے لیکن غوث پاک کے لیے اونچی بولو مسیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دعا کا میری آواز سے پہلے زور سے بولو میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے اے غوث پاک کی تو بری چانے غوث پاک کے دربار کے فقیروں کی بات کرتا ہوں میں حضور غوث پاک کے دربار کے فقیروں کی بات کرتا ہوں میں ایک عظیم خادم غوث پاک سرکار کہیں ان کا نام ہے شیخ بارقی بے علی ذربار رے زرے بار قافی ذرقی بارقی یہ نام آپ لیں سب بولیں شیخ بارقی ان کا نام ہے ان کا کام کیا تھا غوث آزم کے کوئیں سے پانی بھر بھر کے غوث آزم کے مہمانوں کو پلاتے تھے زور سے بولے حضور غوث آزم کے مہمانوں کو پلاتے تھے غوث آزم کے کوئیں سے پانی بھر بھر کے بیس سال تک غوث آزم کے مہمانوں کو پانی پلایا کتنے سال تک بیس سال تک غوث آزم کے مہمانوں کو پانی پلایا ایک دن غوث آزم کی بارگاہ میں آیا بولے یا شیخ عبدالقادر فرمایا کیا بات ہے کہا کہ بیس سال سے آپ کے مہمانوں کو میں نے اس کوئیے سے پانی بھر بھر کے پلایا ہے اب وہ کعبہ شریف جانا چاہتا ہوں زمزم کے کوئیے سے پانی بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پلانا چاہتا ہوں غوث پارا فرماتے ہیں جاؤ کوئی بات نہیں اٹھے اکیلے اور بغداد شریف میں جب آپ لوگ انشاءاللہ نجف اشرف کا ائرپورٹ استعمال کرو گئے تو پہلے جو قصبہ پڑے گا ایریا ہے وہ باقوبہ ہے بڑی تاریخی زمین ہے باقوبہ وہاں سے آپ لوگ انشاءاللہ انٹری کرو گئے انشاءاللہ بولو نا بھئے وہیں سے قریب گزرے نا تو ایک اور صاحب سے ملاقات ہو گئی وہ سلام و دعا کے بعد آپ نے ان سے پوچھا آپ کون کہا میں مکہ شریف جا رہا ہوں آپ بولے ہم بھی مکہ شریف جا رہے ہیں بولے آپ اکیلے ہیں کہا ہاں بولے آپ بولے میں بھی اکیلہ ہوں بولے یار بہت اچھا ہوا ایک سے دو ہی لوگ بولیے گا پہچانتے نہیں تھے نہ شیخ بارقی ان کو جانتے تھے نہ وہ شیخ بارقی کو جانتے تھے ٹھیک ہے دن بھر سفر کیا جب رات آئی تو شیخ بارقی نے ان سے کہا یار بھوک لگیے کیا کہا اونچی بولو بھوک لگیے اور کھانا ہونا کچھ نہیں اور کیا بولے مجھے بھوک لگیے شیخ بارقی نے کہا مجھے بھوک لگیے ان کے دوست نے کہا بھوک لگیے کہا ہاں کہا کوئی بات نہیں ہاں دل کے آؤ اور کھانا نہیں تھا کھانا بھی نہیں تھا اور آپ بھی نہیں لگ رہا ہے کھانا نہیں تھا کوئی بات نہیں بیٹھے کھانا نہیں تھا مونہ حمد بھائی دیکھیں میاں معافی چاہتا ہوں کھانا نہیں تھا جیسے شیخ بارقی ہاں دل کے آکے بیٹھے نا ان کے دوست نے کیا کیا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی پتہ نہیں دعا میں کیا کہا ایک ٹیفن میں کھانا سامنے آگیا جس کو یقین پڑے وہ سبحان اللہ کہہ دے اور جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے یار جب غوث پاک آسکتے ہیں تو کھانا کیوں نہیں آسکتا ہے بولو 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 جب غوث پاک آسکتے ہیں تو کھانا کیوں نہیں آسکتا ہے کھانا کیوں نہیں آسکتا ہے اللہ اکبر حضور سرکار غوث العظم کے غلاموں کی داستان سنو جیسے دعا مانگی ایک ٹیفن میں کھانا سامنے آگیا جب شیخ بارقی نے کھانا دیکھا تو دنگ رہ گئے بولے یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے دعاوں سے ٹیفن میں کھانا مگا رہا ہے کھانا کھایا سو گئے صبح کو پھر سفر کیا مکہ کی طرف جب پھر شام ہوئی تو پھر شیخ بارقی نے کہا یار بھوک لگی ہے بولے بھوک لگی ہے بولے ہاں بولے کوئی بات نہیں ہاتھ دل کے آؤ پھر وہ ہاتھ دل کے آکے بیٹھے پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پتہ نہیں دعا میں اس نے کیا کہا پھر ایک ٹیفن میں کھانا آگیا کتنی راتیں ہوئی زور سے بولو تیسری رات آئی تو شیخ بارقی نے کہا بھائی بولے بھوک لگی ہے بولے کوئی بات نہیں ہاتھ دل کے آؤ جب وہ ہاتھ دل کے آکے بیٹھے تو شیخ بارقی نے کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پھر دعا کی پھر ایک ٹی فین میں کھانا آ گیا کتنی رات ہوئی تین راتیں ہوئیں جب چوتھی رات آئی تو شیخ بارقی نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا ایسا ہے کہ تین دن سے میں دعا کر کے کھانا منگا رہا ہوں آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے بولیے ورنہ میں کہہ دوں گا کہ آپ کی ہے آج دعا کرنے کی باری اتنا کہا تو شیخ بارقی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے کہتے ہیں کہ میری ہے تو کہتے ہیں ہاں آپ کی ہے تو شیخ بارقی کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بھی ہاتھ دلکیا ہو کوئی بات نہیں آپ بھی ہاتھ دلکیا ہو اب وہ جیسے شیخ بارقی کہتے ہیں ہاتھ دلنے کیلئے گیا آکے سامنے بیٹھا اب ان کی باری تھی دعا کرنے کی اب شیخ بارقی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور جیسے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا نہ اور دعا کی خدا کی قسم کہتے ہیں کہ آج دستر خان پر دو ٹیفین میں کھانا آگیا زور سے بولیں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولیں مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے بولیں بولیں آپ بغداد جانے کی تمنہ ہے تو دل سے کہہ دیں سبحان اللہ آج دو ٹیفین میں کھانا آگیا کھانے پینے کی بات ہے اس لئے یہی سوچ کے بولو سبحان اللہ دو ٹیفین میں کھانا آگیا جب دو ٹیفین میں کھانا دیکھا تو شیخ بارکی کے سامنے جو ان کا دوست تھا اس نے شیخ بارکی کے ہاتھ پکڑا اور ٹھہر میرے بھائی بولے کیا بات ہے بولے تین دن سے میں دعا کر کے کھانا مانگاتا تھا ایک ٹیفین میں کھانا آتا تھا آج تُو نے کیا کہا دعا میں کہ دو ٹیفین میں کھانا آگیا تو شیخ بارکی کہتے ہیں میں نے کہا ہس کر کے یار میں نے تھوڑی کچھ کہا صرف اتنا کہا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں یہ تین دن سے منگاتے ہیں محبت نے کہا جو سبحان اللہ کیا بات ہے میں نے تھوڑی کچھ کہا بھائی میں نے اتنا کہا میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں یہ تین دن سے منگاتے ہیں اتنا سنا تو ان کے دوست ہسنے لگے جب وہ ہسنے لگے تو شیخ بارقی نے ان کا ہاتھ پکڑا ٹھہر میرے بھائی یہ بتا کہ تم تین دن سے کس کے وسیلے سے کھانا مگاتے تھے تم تین دن سے کس کے وسیلے سے کھانا مگاتے تھے اب اس نے کیا کہا توجہ رکھیے اس نے کیا کہا اس نے کہا یار میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا میں بھی صرف یہی کہتا تھا کہ اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو بیس سال سے غوث پاک کے کوئیں سے پانی بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے ایک نعرہ پھر سے لگائے محبت کے ساتھ میں سبحان اللہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں گھڑا کے جواب دے میرے آقا عمر شاہ کے دربار کا صدقہ ہے بہت مجھے تکلیف ہے لگتا ہے میری جان نکل جائے مجھے بڑی تکلیف ہے میں بغداشی جان نہیں پایا سمجھے کئی سال سے موتواتر میرا کبھی ناغا نہیں ہوا میری کئی کئی راتیں پورے بغداد میں نجف میں کان کان کازمین میں گزرتی ہیں کربلا شریف میں بہت تکلیف ہے لیکن وہ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی وہ اگر در پہ بلائیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی وہ اگر در پہ بلائیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی پوری دنیا کے لوگ بغداشی بلائے گئے ہندوستان والے نہیں بلائے گئے کتنی خطائیں ہم نے کی ہیں کہ غوث پاک نے نہیں بلائیا بڑا افسوس ہوتا ہے اتنی تکلیف مجھ کو ہوئی ہے اب کی سال لاگ ڈاؤن تھا آگلے سال تو کوئی بات نہیں تھی اب کی آزادی تھی پھر بھی حکومت ہند کی ناہلی کی وجہ سے اتنے مریض دکھا دیئے گئے کہ عراق حکومت نے ویزا نہیں دیا اپرول نہیں دی اجازت نہیں دی بڑا افسوس ہوا بہرحال جیسی غوث پاک کی مرضی ہے بلائیا نہیں ہے وہ غوث پاک کی مرضی ہے یہاں پر اپنی بات کروا رہے ہیں یہ بھی شکر کا مقام ہے یہ بھی شکر کا مقام ہے نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی دل نہیں لگتا کبھی ہندوستان میں وہ بغداد جا کے سوچتا تھا کوئی مجھے شوٹ کر دے میں بغداد کی زمین میں رہ جاؤں کوئی مجھے مار دے میں بغداد کی زمین میں رجھو مجھے بغداد کی زمین بڑی پیاری ہے خدا کی قسم بڑے بڑے اولیاء مشایخ ہیں ان سب کے صدقے میں اللہ نے غوث پاک کی محبت عطا فرمائی ہے بزرگوں نے کہا کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا ایک صاحب تھے جو ایک مطبع بہت خوش تھے میاں حضور بڑے خوش تھے تو وہ پیسے بانٹ رہے تھے خوشی میں لنگر بانٹ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے اتنے خوش کیوں بولے آج ہمارے گھر میں بغداد کی طرف سے ہوا آئی ہے بغداد کی طرف سے ہوا آئی ہے سمجھیں میری بات کو اللہ حبر بڑی شان کی وہ شہر ہے جسے بغداد کہتے ہیں جسے قابط الاشاق کہتے ہیں آئے آئے حضرت محبت سے کہہ دیئے سبحان اللہ جسے محبتوں کا شفا کا شہر کہتے ہیں برکت والا شہر ہے کیا کہا شیخ بارقی نے میں نے کہا میرے بھائی تم تین دن سے کس کے وسیلے سے دعا کر کے کھانا مگاتے تھے تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی تھوڑی کچھ کہتا تھا میں صرف اتنا کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو بیس سال سے غوث آزم کے کوئیں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے اتنا سنا تو شیخ بارقی رونے لگے جب شیخ بارقی رونے لگے کہا روتا اس لئے ہوں مائک والے بھائی آواز تھوڑی سی کم بھائی رضا آواز کم کریں مائک آپ کا بہت اچھا ہے اس جلسے میں ان کو بلائے کریں وہ تھوڑی سی آواز کم کریں بہت اچھا مائک ہے اللہ تعالی اہدین السرات المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے غوث پاک کی محبت عطا فرمائے آمین کہہ دیں کوئی ان کے ہاں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے ٹھیک کر دیں آمین کہیں پیار کریں محبت کریں بیٹھے ہوئے ہیں چار پیسے کے لئے بیٹھیں اللہ برکت دیں آمین کہہ دو لا ایمان کی توفیق عطا فرمائے بات حضور غوث اعظم کی چل لئی ہے شیخ بارقی روئے تو اس نے کہا روتے کیوں ہوں تو شیخ بارقی کہتے ہیں تم تین دن سے جس کے وسیلے سے کھانا منگاتے تھے وہ بارقی مائی ہوں وہ وہ مائی ہوں کیا بتا ہے وہ اور سنو ایسا کرو اب تم جاؤ مکہ شریف اور میں چلا واپس بغداد شریف دیکھیں محبت آزم بھئی دیکھ تم چلو مکہ شریف میں واپس بغداد شریف کہا کیوں کہا بیس سال ہو گئے تھے غوث پاک کے کوئے سے پانی بھر بھر کی غوث پاک کے ممانوں کو پلاتے ہوئے اور میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے بغداد والے بھی نہیں جانتے آج پتا چلا ہے کہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں آئے تو جس کی وجہ سے جانتے ہیں میں وہ دہلیز نہیں چھوڑنے والا میں وہ در نہیں چھوڑنے والا میں جانول جلانی کی بہاریں نہیں چھوڑنے والا مرقد جلانی کے پاکیزہ ذروں کو پیشانی پر چمکانے کے لیے میں پھر واپس جا رہا ہوں قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے یہ کس کا عرص ہے کی ذات کی جلوہ نمائی ہے کی جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے مسیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا میری آواز سے پہلے زور سے بولو میری آواز سے پہلے تیری آواز میں معافی چاہتا ہوں اجازت اگر ہو تو ایک آخری بات کر دوں آخری بات کر دوں غوث پاک کی بات ہو رہی ہے چلیئے آج میں ایک آخری بات کر کے آپ کو چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد چھوڑوں گا نا انشاءاللہ یہ کہے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ دل کے رائے غوث پاک کی بات کرو اللہ کا شکر ہے کہ شرف مجھے ان علماء شورہ اور ان طلباء اکرام علماء شورہ کے حوالے سے ان کی جوتیوں کی دفعل میں مجھے وافر مقدار ملا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ان آنکھوں پر بڑا کرم ہیں حضور غوث پاک کا بڑا کرم ہے دعا کریں سب بیٹھنے والوں کو اللہ غوث پاک کا دربار دکھائے انشاءاللہ ایک بات اور کرتا ہوں حضور غوث پاک سرکار کے حوالے سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے چھٹے چھٹائے لوگ آتے تھے مرید ہونے کے لئے سواؤ لاکھ برو کو غوث عاظم نے توبہ کی توفیق دلوائی ہے سواؤ لاکھ یہ شراب پینے والے زنا کرنے والے چوری کرنے والے غیبت کرنے والے ننگے گھومنے والے سب کو غوث پاک نے اللہ کے ولیوں کی سب میں شامل کروایا خاص چند کو چھوڑ کر کے بقیہ جس نے غوث پاک کو دیکھا وہ تو بخش دیا جائے گا انشاءاللہ بڑی شان ہے ایک صاحب آئے غوث پاک کی بارگاہ میں سننے آپ لوگ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے میں میاں آیا تھا تو دو تین بچے بیٹے تھے اور دو تین جوان تھے ان کو بھی بچہ بنا دیا جائے تو آٹھ نو لوگ تھے بلکل میں سمجھا یہ مغل سرائے کا اسٹیسن ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور بچارے وہ آزار بھائی تھے ہمارے یہ جو چشتی ورڈ کے مالک کہاں گے وہ بیٹے تھے اور ہمارے قاریہ ضرورت دین بھائی بیٹے ہوئے تھے یہ بچارے مائک پر تھے دو تین لوگ تھے میں چائے بھی نہیں پیا رفان بھائی سے میں نے کچھ نہیں کھاؤں گا مجھے مائک پر جانے دیجئے بولے ابھی وہاں کوئی نہیں ہے میں نے کہاں فرشتے تو ہوں گے جانے دیجئے مائک پر مجھے بڑی تکلیف ہوئے وہ ماں بہنیں بچاری پردیں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ سب دم سناٹا تھا درد مجھے بہت ہوا لیکن میں نے کہا کہ حضور غوث پاک کا ذکر تو صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں بڑے عظیم بزرگ ہیں یہ کتاب صوفی صاحب قبلہ کی ہے الہامی کتاب میاں اس کتاب کی پڑے فضیلت صرف بیس لاکھ روپے خرش کر کے یہ کتاب چھپوائی جا رہی ہے اور یہ کتاب آپ کو آج مفت ملے گی انشاءاللہ بولے بولے انشاءاللہ وہ تو میں میاں کی لائے تھا اب وہ حضور کی لائے تھا ماشاءاللہ اس کتاب کو پڑھ کر کے ایک میرے دوست ہے کہتے ہیں آسیب بھئی میں نے جب سے یہ کتابیں پڑھنے شروع کر دی تقریباً پندرہ مٹ میں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا جو بات میں بتا رہا ہوں اس مبارک خون کو خواب بنا کے بد اور یہی بات میں مسجد کے اندر بیان کر سکتا ہوں ان کتابوں کو پڑھ کر کے تو کتابیں پڑھئے گئے انشاءاللہ مشکل سے پانچ منٹ کا ایک عمل ہے اس کو کیجئے گئے انشاءاللہ دل سے بولیں انشاءاللہ کریں گے آخرت کا معاملہ ہے تیاری کریں انشاءاللہ دعا کر اللہ سب کو غوث پاک کی محبت عطا فرمائے وہ چوری کرنے والے ایک صاحب غوث پاک کی بارگاہ میں آگئے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آگئے تو غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے کہتے ہیں حضور مرید ہونا چاہتا ہوں کیا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں سب لوگ مرید ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں نہیں ہوئے اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں جو نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی قسمت ہے آپ کا حصہ جہاں رکھا ہو وہاں لے لیجئے گا لیکن آس سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے خدا قسم میں زبادہ دو اگر حضور شہزاد سرکار شمس العلماء میں واللہ کچھ مخصوص مشایخ ہندوستان میں میرے شیخ علاقہ فضل ہے حضور سرکار تاجو شریعہ اپنے پیر کی ذات پر ان کے لباس پر ان کے کردار پر ان کے نالین پر مجھے ناز ہے اسی ملکہ ہندوستان میں کچھ مشایخ ہیں جو میرے دل و دماغ میں رہتے ہیں ان میں سے ایک آپ کے ابا حضور ہے سرکار شمس العلماء کے شہزادیں جن کی آنکھوں نے نجانے کتنے بزرگوں کو دیکھا آیا بیش دو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو اپنے آپ کو ان کے حوالے وہ اپنے والد کے حوالے نہیں وہ تو آپ کو والد سے پوچھ کر غنس آدم کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ ماں بہنوں سے گداریش ہے اپنے بچوں کو وہابیہ دیابنہ کے فتنوں سے بچانے کے لئے کسی پیر کے سایہ کرم کے نیچے لانے کی کوشش کریں آپ کے بچوں پر اقابی نظر ہے بدعقیدوں کی لہذا اپنے بچوں کو اللہ والوں کے حوالے کریں تاکہ یہ تمہارے بچوں کے دل کو مسلمان بنانے کی دعا کریں سمجھیں میری بات بہت اچھا موقع ہے اپنے آپ کو وقف کیجئے گا حضرت کے حوالے انشاءاللہ بول دے آپ حضور قوس پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے بولے حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں تھک گئے اگر تھک گئے ہوں گے تو آپ کیا میں چھوڑ دوں گا میں تھکاوٹ دور کرنے کے لئے پھر قوس پاک کی بات کروں گا بول جائے قوس پاک کی بات دولہ دولہ کرتا ہوں میں گھر گھر جا کے قوس پاک کی بات کرتا ہوں سمجھیں آپ آپ اس چکر مطلب رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نہیں آؤں گا آؤں گا تو گھر گھر سناؤں گا انشاءاللہ قوس پاک کی بات ملے ہیں تو دعا کرو کہ پورے لاک ڈاؤن کی جو گیپنگ تھی وہ خلا تھی پوری ہو اس خلا کو پور کر لیا جائے سمجھیں تو حضور قوس پاک کی بارگاہ میں آئے بولے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں کیا کرنے آئے تھے سب نہیں بولو گے مرید ہونا چاہتا ہوں قوس پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اپنا ہاتھ بڑھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا قوس پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا سنیں آپ یہ واقعہ سگد انسار القادری الجیلانی نے بیان فرمایا یہ واقعہ واللہ بتا ہوں یہ واقعہ ان کی زمان سے یہ قوس پاک کے بیٹے ہیں وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں قوس پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اچانک اس نے اپنا ہاتھ پیشے کیچ لیا قوس پاک فرماتے ہیں کہ مرید نہیں ہوگا کہاں مرید ہوں گا میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں لیکن میری دو شرطیں ہیں کتنی اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں چوری بند نہیں کروں گا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خوش ہو گئے ہوں گے وہ یہاں تو سمان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی بھائی ٹھیک ہے سمجھ کے بیٹے ہیں اس نے کیا کہا میں چوری کرتا ہوں چوری بند نہیں کروں گا غوث پاک فرماتے ہیں دوسری شرط کیا ہے اس نے کہا میں نماز کی پابندی نہیں کرتا نماز کی پابندی بھی میں نہیں کروں گا غوث پاک فرماتے ہیں تجھے میں مرید نہیں کروں گا کہا کیوں کہ دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں زور سے بولو شریعت کے خلاف ہیں کی نہیں زور سے بولو بھائی شریعت کے خلاف ہیں کی نہیں بس ٹھیک ہے آپ تائد کیجئے تو وہی بات غوث پاک نے کہی شریعت کے خلاف ہے تجھے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور تجھے چوری بند کرنا پڑے گا اس نے کہا حضور مرید کر لیجی ہے لاکھوں چور اچکوں کو آپ نے سمحالا ہے ایک اور صحیح ایک اور صحیح سرکار ایک کو اسی دامن میں چھپا لیجئے فرماتے ہیں نہیں اپنی دونوں شرطیں واپس لے کہا حضور یہ ایک کمینہ عدمی ہے اس کو رکھ لیں سرکار ایک گنے گار اور صحیح اسی چادر میں چھپا لے ایک گنے گار اور صحیح فرماتے ہیں نہیں میں تجھے مرید نہیں کروں گا اس نے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ مخدمہ فاطمہ ام الخیر کی عظمت کا واسطہ آپ کو آپ کے خدمہ کا واسطہ دادا شیخ کا واسطہ غوث پاک فرماتے ہیں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں ہاں اگر تو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک شرط میری بھی ہے میاں دیکھیں دیکھیں آزم بھئی دیکھیں توجہ آواز پہنچ رہی صاف بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ کیا فرمایا ایک شرط میری بھی ہے اس نے کہا حضور ایک شرط ہے آپ کی کہاں کہا مجھے مرید تو کر لے میں آپ کی سیکلوں شرطیں مال لوں گا غوث پاک فرماتے ہیں تو میری ایک شرط سمحال نہیں پائے گا ایک شرط سمحال نہیں پائے گا اس نے کہا حضور آپ بتائیں تو صحیح بتائیں تو بس مجھے مرید کر لے بس غوث پاک فرماتے ہیں وہ ایک شرط یہ ہے کہ جب ازان کا وقت ہو جائے تو ازان دے دیا کرنا آپ حلکے ملے رہے ہیں آپ اسے حلکے ملے رہے ہیں ابھی سمجھ بھی آئے گا جب اوٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو اللہ معاف فرمائے ابھی اصل میں وہ توبہ کی طرف مائل ہیں اس لئے میں نے اوٹ کی مثال دی وہاں دن نہیں چاہیتی نا غوث پاک کی بات غوث پاک کے خادی میں استغفراللہ کل لدنوبی یا سبتار و یا غفار بحقی شیخ عبدالقادر جنل نے فرماتے ہیں کہ جب ازان کا وقت ہو جائے تو ازان دے دیا کرنا اس نے کہا بس کہا بس کہا بلکل میں نے قبول کیا کمپرومائز کیجئے آپ معایدہ ہو گیا مرید کیجئے غوث پاک نے اسے مرید کیا اب وہ گھر چلا آیا گھر آیا تو چار دن تک اپنے گھر میں تھا جیسے ہی محلے کی مسیح سے ازان کی آواز سنتا اپنے بھی گھر میں اٹھ جاتا جلدی سے وضو کرتا اور ازان دیتا اور پھر چار پائی پہ سو جاتا چوتھے دن بیوی نے کہا دماغ خراب ہے کیا تمہارا کہا کیا ہوا کہا لے دے کے ازان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ازان دینے کا بھلا شوق ہے تو مسجد میں چلے جاؤ اور ازان ہی تک کیا معاملہ ہے بھئی نماز پڑھو بھر تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے کمپورو مائز کیا ہے تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے زور سے بولو کس سے میرا معایدہ ہوا ہے تمہیں پتا نہیں ہے میں نے کس سے کمپورو مائز کیا ہے اللہ اکبر اللہ اتنا سننا تھا نا سبحان اللہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ پھر سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے لبے کیا غوث عظم سبحان اللہ عرفان میں کتابیں لہاں دروش شریفی کتابیں علماء کرام کو بھی دیجئے گا اور عوام کو بھی دیجئے گا کتابیں کم پڑ جائیں گے تو آپ کو کتابیں مل جائیں گے ایسے رکھ رہی ہے کہ ماشاء اللہ ازار بھی بہت بہت شکریہ ہے دیکھیں معافی چاہتا ہوں آخری بات کر رہا ہوں زحمت کیلئے بہت رچاہتا ہوں دل سے بولن لبیک یا غوث عظم بیڑے نوری بھی ماشاء اللہ تو اللہ میں آشکر رحمان صاحب الحبادی یہ ان کے بڑے خاص شاگرد ہیں اللہ میں آشکر رحمان صاحب اور انہوں نے محمد رضا نوری صاحب ہے سلمان صاحب ہے ان کے دستار میں حضور تاجو شریعہ تشریف لائے تھے فرمایا اس کو بلاو جس نے اللہ میں آشکر رحمان کی شاگردی اختیار کی اور اس کو فضیلت کی دستار ہونے والی ہے بلایا گیا تو سرکار تاجو شریعہ نے ان کی پیشانی کیوں مید ان کے ساتھیوں کی ان کی بھی ماشاء اللہ اچھا علم ہے ماشاء اللہ بیٹے ہوئے ہیں شکریہ علماء کی طرف سے میاں کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ کب تک ازان دو گے یہ چار دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خالی ازان دے رہے ہو نماز کا پڑھو گے ازان دینے کا بلا شوق ہے تو محلے کی مسجد میں چلے جاؤ یہاں لے دے کے ازان پھر سو گئے لے دے کے ازان پھر سو گئے اس نے کہا تمہیں کیا پتہ میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے اور ازان پھر کمپرومائز کیا ہے بھی تو کہا کس سے کیا ہے کہا چمچپ رہا ہو تم ادھر مجھ جاؤ یہ چپٹر تمہارے لئے کلوز ہے بند ہے کہا یہ بتاؤ کہ گھری میں لیٹے رہو گے کی چوری اوری کرو گے اور بیوی تو ان کے راز کو جانتی تھی وہ گھر میں لیٹے رہو گے چوری اوری کب جاؤ گے بھائی چوری کرنے کے لئے میرے شوہر کب چوری کرو گے یہ گھر میں کھانے انہیں کچھ نہیں ہے اس نے کہا میری بیوی وہی تو سوچ رہا ہوں کب نکلوں کی بیچ میں ازان کا وقت نہ آئے بیچ میں آئے کا ازان کا بیچ میں ازان کا وقت نہ آئے بیوی نے کہا کہ سوچو کوشش کرو اور سفر کرو پرٹیکل طور پر نکلو کچھ کرو کچھ کرو تو عشاء کی ازان دی بولے ابھی سے فجر کے وقت کافی گیپنگ رہتی ہے کافی گیپنگ ہے اور نکل گیا اوہ فجر کی ازان بہت دیر میں ہوتی ہے نکل گئے ہو اور گئے تو بغدہ شریف شہر میں ایک اونچے محل کے پیشے کی طرف چلے گئے رسی پھیک کر کے اس محل کے آنگن میں اتر گئے ہو دیکھیں آنگن میں اتر گئے ہو جب آنگن میں اترے ہو تو آہستہ آہستہ اس کے خزانے والے کمرے کی طرف چلے گئے جہاں سونا چاندی ہیرے جواہر رکھے ہوئے تھے اندر گئے روشنی کا انتظام کیا اور روشنی کے انتظام کے بعد وہ جو ہے جب زیورات کو دیکھتے ہیں تو بھئی زیور ہے کوئی لکڑی نہیں ہے پتیاں نہیں ہے کہ اسے ٹھونس ٹھونس کے بھر لیا جائے وہ سمحال کے اٹھانا ہے سمحال کے رکھنا ہے وہ چوری کر رہے یوں اٹھایا سمحال کے یوں رکھا اس کو یوں اٹھایا ہے بہت نازک چیز ہوتی ہے زیورات کی سمحال کے رکھنے میں بڑی دیر ہو گئی جب ان کے مزاج کے مطابق چوری زیادہ ہو گئی سمان زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اٹھا کر اسے کندے پر رکھا اور جیسے اس خزانے والے کمرے سے نکل کے آئے آنگن میں یاد آیا یار فجر کی ازان کا وقت ہو گیا اب پھسی اب رسی پھسی اب لیکن وہ گوز پاک سے کمبرومائز کیا تھا نا بھائی ہاں اس نے وہیں بورا رکھا اسی محل کے بیچ آنگن میں اسی محل کے بیچ آنگن میں اس نے ازان دینی شروع کر دی سمجھ رہے ہیں اور اس نے جب ازان دی اب سنو کیا ہوا پورا گھر جاگ گیا جب دیکھا کہ پورے گھر والے جاگ گئے ہیں تو اس نے دو رکات کی نیت کر کے آپ تو ہنس رہے ہو اس کے دل سے پوچھو سمجھ رہے ہیں اب اس نے دو رکات کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیا یہ سمجھا کہ شاید ادھر ہم دو رکات پڑھیں گے تو یہ سب وضوضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے میں اپنا بورا لے کے جو زیور لے کے نکل جاؤں گا لیکن اسے کیا پتا تھا جیسے اس نے سلام پھیرا پیچھے کیا دیکھا پوری صف لگی ہوئی تھی مقتدیوں کی صف لگی تھی ایک صاحب نے کہا حضور کہا کیا بات ہے کہا تکبیر کہوں کہا دماغ نہ خراب کرو چور کو حضور کہہ رہے ہو کہا حضور کیسی بات کر رہے ہو تکبیر کہوں کوئی بات نہیں تکبیر کہوں تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں چور ہوں ارے حضور کیسی بات کرتے ہو آپ اللہ والے لوگ ہیں اور آپ کہے رہے میں چور ہوں اوہ پھسا ہوا ادھر ادھر وہ پھسا ہوا تھا ادھر غوث پاک اپنے محلے میں بابو شیخ میں اپنے حجرے میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک مسکرانے لگے آپ بھی مسکرانے لگے آپ بھی مسکرانے لگے سب سب محبت سے کہیں سبحان اللہ اپنی حجرے میں غوث پاک اچانک مسکرانے لگے جب مسکرائے تو خادموں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کیوں اچانک مسکرائے اور ہسے فرماتے ہیں پھس گیا کیا فرمایا آپ میں بھی کچھ لوگ آ کے پھس گئے ہیں کیا فرمایا غوث پاک نے کیا پھس گیا سمجھ گئے کہا حضور کون پھس گیا کہتے ہیں وہ جو مجھ سے آیا تھا مرید ہونے کے لیے وہ پھس گیا ارے اس کی دونوں شرطیں ادھر پڑی ہوئی ہیں میں نے دونوں شرطیں قبول نہیں کی لیکن میری ایک مان کے پھس گیا ازان دافع البلا ہے ازان دے کے بلاوں کو دور کیا جاتا ہے لوگ ازان دے کے نکل جاتے ہیں وہ ازان دے کے پھس گیا حضور اگر پھس گیا ہے تو نکال لیجئے فرمایا نکلے گا ابھی پھسا ہوا ہے ادھر کیا ہوا وہ جو مختلی تھے پیچھے وہے حضور تکبیر کہوں دماغ نہ خراب کرو میں فس گیا ہوں یار میں تو کمپرومائز کر کے فس گیا ہوں اب مجھے لگ رہا ہے یار یہ تو نقصان ہے اس میں حضور کیسی بات کمپرومائز کی ادھر ادھر کی کر رہے ہیں تکبیر کہوں سورج نکل آئے گا کہا سورج نکل آئے گا اتنا سنا تو جھلا کے بولا غصے میں اچھا ٹھیک ہے تکبیر کہو تم تو گھر کے لوگوں نے زیورات کے مالکوں نے تکبیر کہی زیورات کے چور نے نماز پڑھائی لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے سبحان اللہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر اس نے نماز پڑھائی نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو سارے گھر کے لوگ جمع ہو گئے کوئی اس کے ہاتھ چومتا کوئی اس کے ہونٹوں کو چومتا کوئی اس کے پیروں کو چومتا بڑی مبارک بادیاں ملتی رہی بڑی مبارک بادیاں اس نے جھلا کے کہا یار تم لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہا کیا ہوا کہا تمہیں پتا نہیں میں چور ہوں چور تمہیں یقین کیسے پڑے آؤ تمہیں دکھاتا ہوں پروف ثبوت دلیل تھوس دلیل دیتا ہوں کہا کیا ہے کہا دیکھو ہی اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کی نہیں دیکھو ہی اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہے کی نہیں ہے بولے کہ گھر کے زیورات تو ہیں بولے یہاں کیسے آگئے ہیں بولے وہ میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا اس سے پتا چلا میں چور ہوں مجھے حضور اور امام وہ کیا کیا بنا رہے ہو تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور نا 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 آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال لکھا اللہ کی طرف سے محبت ہوتی نا آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال لکھا ہے آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال لکھا ہے آپ بڑے اللہ والے ہیں آپ چور نہیں ہیں بولے یار تمہیں کیسے یقین پڑے کہ میں چور ہوں تو کہتے ہیں کہ حضور آپ بار بار کہہ جا رہے ہیں کہ میں چور ہوں میں چور ہوں یہ بتاؤں کیا چور چوری کرنے کے بعد ازان بھی دیتا ہے بولے یار کیا بتاؤں میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مورید ہونے کے لیے گئے تو وہ کمبرو مائز میرا مہنگا پڑ گیا ہے جو آت تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دی ہو لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پر چھڑک دوں برکت ہوگی آپ کو دیکھنا بھی سواب ہے آپ کے پاؤں کا جو غسالہ ہے نا اسے پینے کا دل کہتا ہے مریض پییں گے شفاہ پائیں گے آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پاؤں چھونا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا اپنے دونوں ہاتھ جمع کھڑے کیے سے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے مو کر کے اور ایک جملہ کہا یوں ہاتھ جوڑ کے یوں جملہ کہا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا ہاتھوں گڑا کے بولو کیا کہا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے اگر پانچوں وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا ہائے ہائے سبحان اللہ ایک نعرہ آپ لگائیں آپ میں سے کوئی لگائے خوز پاک کی محبت میں ماشاءاللہ ہے کوئی زندہ بات بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے ماشاءاللہ بہت دو شکریہ بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے نعرہ لگانے کا کوئی ہے اگرے سال نعرہ لگانے والے کو بلالیا کرو بھئی تین شاعر دو مقرر ایک ناؤسر ایک لگانے والے نعرہ سمجھے لگائے بلالو بھائی ایک نعرہ کوئی اور لگائے محبت کے ساتھ میں دیکھوں گا بھائی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ کس کا عرص ہے کہ ذات کی جلوانم آئی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دعا کا میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے میری آواز سے پہلے پہنچے بولے میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے حضور غوث پاک کی محبت کے لیے ایک چیز شرط ہے کیا ایک چیز شرط ہے کسی نے پوچھا یا شیخ عبدالقادر آپ کی محبت میرے دل میں کیسے ہو فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس سے غیبت سے الرجی ہوگی غیبت سے اپنے دل کو بچا لو میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گا تم کہاں رہتے ہو ہاتھوں کو اڑا کے بتاؤ انشاءاللہ غیبت سے بچیں گے دوسروں کی برائیوں سے بچیں گے اپنے گھر کو پاک کرو اپنی کاروبار کی جگہ کو پاک کرو حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا جس کا دل غیبت سے اچھٹ جائے سمجھ لو کہ اللہ اس کی دعائیں نیکیاں قبول کر رہا ہے تو غوث پاک سے محبت کرو گے ہاتھوں کو اڑا کے بولو محبت کرو گے انشاءاللہ کرو گے دعا کرو غیبت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے ماں بائنوں سے بھی گزاری شئے کی برائیاں اپنے گھر میں کسی کی نہ ہونے دیں تاکہ دل میں غوث آدم کی محبت کے ہونے کا سنسلہ قائم ہو جائے سمجھ گئے بھائی بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لیا معافی نہیں مانگوں کسی سے غوث پاک کی بات کرنے کے لیے کیا معافی کس سے اجازت ماشاءاللہ جب غوث پاک کی مرضی ہے تو پھر سبحان اللہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ برحال یہ آپ سلمان صاحب ہیں آزم بال بھائی ہیں اور احسان شاکر صاحب ہیں اور بھی جو لوگ ہیں انشاءاللہ ان سے آپ ملاقات کریں گے میری اپنی طبیعت یہ چاہتی میاں خطیبہ سنت اللہ محمد رضا صاحب قبلہ کو میں مائک پلے ہوں میری اپنی طبیعت چاہتی تاکہ میاں کے دکت نہ ہو جائے بس میں نے اپنی سوچ ہے پچیس سال جس جلسے میں نہیں جاتا وہاں کی بھی ترتیب میں بناتا ہوں آزم بھائی مائک پر آئے تو لوگوں کا دل ان کے مٹیم ہوگا لیکن ابھی میں ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور اس باوقار شخصیت سے ملاقات کر رہے جو بھی گفتگو ہوگی میں نے ان کی حصے کی تقریر کر دیئے ماشاءاللہ یہ بات بھی ذہن پر رہے میں نے آج ان سے وقت مانگا ہے اور انہوں نے بھی غوث پاک کا صدقہ سمجھ کی مجھے وقت دیا ہے ماشاءاللہ ان کے حصے کی گفتگو ہو گئی ہے وعدہ خلافی نہیں کی ہمارے بڑے بھائی نے بڑے دن گزریں راتیں گزاری ساتھ میں میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں نعرے تکبیر مائیک بنائے بھائی نعرے تکبیر نعرے رسالت ہاتھوں گڑھائیں فیضان سرکار غوث العظم مجلس سرکار غوث العظم آشقان سرکار غوث العظم فیضان غریب نماز دیار حضور شمس العلماء مسلک عالی حضرت شہزاد حضور شمس العلماء علماء اہل سنت عرص سرکار عمر شاہ بابا عدب سے بیٹھیں اور بڑی پیاری گفتگو بھی سماعت کر لیں اس کے بعد بڑے بڑے شورہ اکرام تشریف لائیں گے اسلام علیکم